موسیقی سند الاسفیہ اشرف الانبیاء حبیب کبریہ یعنی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان توازو بھی سارے عالم سے نرالی اللہ تعالی نے آپ کو یہ اختیار عطا فرمایا کہ اے حبیب اگر آپ چاہیں تو شاہانہ زندگی بسر فرمائیں اور اگر آپ چاہیں تو ایک بندے کی زندگی گزاریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارنے کو پسند فرمایا حضرت اسرافیل علیہ السلام نے آپ کی یہ توازو دیکھ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کی اس توازو کے سبب سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ جلیل القدر مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آپ تمام اولاد آدم میں سب سے زیادہ بزرگ اور بلند مرتبہ ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے آپ اپنی قبر انور سے اٹھائے جائیں گے اور میدان محشر میں سب سے پہلے آپ شفاعت فرمائیں گے حضرت بی بی آئیشہ رضی اللہ تعالی کا بیان ہے کہ حضور تاجدار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے پیچھے سواری پر اپنے کسی بھی خادم کو بٹھا لیا کرتے تھے اور ترمزی شریف کی روایت ہے کہ جنگ قرائزہ کے دن آپ کی سواری کے جانور کی لگام چھال کی رسی سے بنی ہوئی تھی حضرت انس رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کی دعوت کو بھی قبول فرما لیتے تھے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھرے لو کام خود اپنے دست مبارک سے کر لیا کرتے تھے اور اپنے خادموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے تھے اور گھر کے کاموں میں آپ اپنے خادموں کی مدد فرماتے تھے ایک دفعہ ایک شخص دروار رسالت میں حاضر ہوا تو جلالت نبوت کی حیبت سے اس کا ایک قدم خائف ہو کر لرزہ بر اندام ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ تم بلکل مت ڈروں میں نہ کوئی بادشاہ ہوں نہ کوئی جببار حاکم ہوں میں تو قریش کی ایک عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کی بوٹیاں کھایا کرتے تھے فتح مکہ کے دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان کے ساتھ اپنے لشکروں کے حجوب میں شہر مکہ کے اندر داخل ہونے لگے تو اس وقت آپ پر توازو اور انکساری کی ایسی تزلی نمودار تھی کہ آپ اموٹنی کی پیٹ پر اس طرح سر جھکائے بیٹھے تھے کہ آپ کا سر مبارک کا جاوہ کے اگلے حصے سے لگا ہوا تھا اسی طرح جب حجت الودا میں آپ ایک لاکھ شم نبوت کے پروانوں کے ساتھ اپنی مقدس زندگی کے آخری حجم تشریف لے گئے تو آپ کی اموٹنی پر ایک پرانا پالان تھا اور آپ کے جسم انور پر ایک چادر تھی جس کی قیمت چار درہم سے زیادہ نہ تھی اسی اموٹنی کی پشت پر اور اسی لباس میں آپ نے خدا بند زلجلال کے نائب اکرم اور تاجدار دوالم ہونے کی حیثیت سے اپنا شہنشاہی خطبہ پر جس کو ایک لاکھ سے زائد فرزندان توحید ہماتن گوش بن کر سن رہے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کی نالین اقدس کا تسمہ ٹوٹ گیا اور آپ اپنے دست مبارک سے اس کو درست فرمانے لگے میں نے ارض کیا یا رسول اللہ مجھے دی دیئے میں اس کو درست کر دوں میری اس درخواست پر حضور نے فرمایا کہ یہ صحیح ہے کہ تم اس کو ٹھیک کر دو گے مگر میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ میں تم لوگوں پر اپنی برتری اور بڑا ہی ظاہر کروں اسی طرح صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کام میں مشغول دیکھ کر بار بار درخواست کرتے کہ یا رسول اللہ آپ خود یہ کام نہ کریں اس کام کو ہم لوگ انجام دے دیں گے مگر آپ یہی فرماتے کہ یہ سچ ہے کہ تم لوگ میرا سب کام کر دو گے مگر مجھے یہ گوارہ نہیں ہے کہ میں تم لوگوں کے درمیان کسی امتیازی شان کے ساتھ مگر میں تم لوگوں کے درمیان کسی امتیازی شان کے ساتھ مگر میں تھے موسیقی